ایک قوم تب تباہ ہوتی ہے جب اس کے اندر انصاف کرنے کی ایبیلیٹی ختم ہو جاتی جس قوم میں مورل ایس آرٹی نہیں ہوتی وہ پھر طاقت بار کو این آر اوز دے دیتے اور ڈیلز کر دیتے ہیں صرف غریب لوگ جلوں میں جاتے ہیں بدنوان حکمران طبقے کے اربوں ڈالرز باہر پڑے ہیں معاشرے میں پیسے کے کھیل سے بدنوانی کو قابل قبول بنا دیا گیا کرپشن کا یہی پیسہ سینٹ انتخابات نے کھلے آن جلا ہمیں ہر صورت الیکشن میں شفافیت کو یقینی بنانا ہوگا مزیر اعظم عمران خان کا وفاقی قابینہ کے اطلاف میں اظہار خیال لفاقی قابینہ کی اسٹیٹ بینک کو مزید بائک پیار بنانے کے لیے ترمیمی دل کی منظوری اسٹیٹ بینک کا اہم کام مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہوگا ٹیکس نظام کی بہتری کے لیے بھی ترمیمی دل منظور اقتصادی رابطہ کمیتی کل رمضان پیکش کا اعلان کرے گی معاشرے بہتری کے بعد پیارگیٹیز قبضیدی میں اضافہ کیا جائے گا ادارہ ذاتی اطلاحات سے کارکردگی بہتر ہوگی رفاقی بزرعہ، حفیظ شیئر، حماد آزھر اور ڈیزر کی نیوز بے پینک اسی سیاست کا جو مہور ہے وہ پیسہ ہے پیسہ بناتے ہیں پیسہ لگاتے ہیں پیسہ کس پہ لگاتے ہیں؟ الیکشن پہ لگاتے ہیں اس کو لوگوں کو خریدنے میں اس ملک میں اگر ترقی کرنی ہے شفافیت، میرٹ، رول آف لاغ، قانون کی حکمارانی پلانی ہوگی اوپن بیلٹ کے ذریعے ہی الیکشن غیر متنازع ہوں گے پی ڈیم تضادات کا مجموعہ ہے یہ دو نظاموں کی جنگ ہے ہم انتخابی عمل میں شفافیت چاہتے ہیں جبکہ دوسری جانب پچھلے نظام کا تسلسل چاہنے والے ہیں وزیر اطلاع تنشریات سریٹر شبلی فراز اقلیتوں کو مساوی حقوق و ترقی کے یقصہ مواقع فراہم کرنے کے لیے پورا عظم ہے آئین پاکستان تمام مذہب کو بلاح سفریق حقوق فراہم کرتا ہے اقلیتی برادری کے مذہبی مقامات کے پحفظ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں سادر جوکٹر آریف علوی چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن فرنٹ کا انتخاب سیاسی گہمہ گہمی میں تیزی اپنے امیدواروں کی حمایت کے حصول کے لیے سیاسی جماعتوں میں رابطیں اعتماد کی بورٹ کے حوالے سے اپوزیشن منفی پاپا گینڈا کر رہی ہے غلط آداز شماعت کی باتیں کرنا آئین اور قانون کا مذہب اڑانے کے مطرح دست ہے جمہوریت پیستہ کام اور سیاسی تلقیان کم کرنے کے لیے کردار ادا کرتا رہوں گا کسی کر قومی اسمبلی اصد کیسر کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفت رکھو پاکستان میں ساٹھ سال اور زائد عمر کے افراد کی کرونا ویکسینیشن کل سے شروع دوسری لہر میں وائرس سے مصید چوبون اموات ایک ہزار این سو تریپن افراد میں وائرس کی تصدیق آلوی سزاہ پر وائرس سے حلاقوں کی دادات چھبیت لاکھ چودہ ہزار ہو گئی نہتے کشمیریوں پر بھارتی مزارن کا سلسلہ جاری زلہ بارہ مولا میں کشمیری ناجوان کو شہید کر دیا گیا قابل فوج نے محاصرے اور تلاشی کی کاروائی کے داران شہید کیا امریکہ کی افغانستان میں نئے انتخابات تک عبوری حکومت قائم کرنے کی تجویز فارقین کے جانب سے مکمل جنگ بندی ہوگی طالبان افغانستان کے اندر اور دوسرے ملکوں میں اپنا تمام جنگی انفرسکٹر ختم کرنے کی پابند ہوں گے کوئی بھی حریف ملیشیا نہیں بنا سکے گا خیبر پکون کا حکومت کا سفتی بجلی کے حصول کا اہم منصوبہ بالا کوٹ ہائیڈرو پار پروجیکٹ کی تعمیر کا معاہدہ تین سو میگا وارٹ صلاحیت کے اس منصوبے پر پچاسی عرب لقائل آگت آئے گی آئندہ ماہ کام کا آغاز ہوگا اور ٹینس کے دنیا کے عالمی نمبر ایک سرویہ کے نواغ جوکوویش کے عذاف میں بیلگراب میں تقریب جوکوویش نے روجر فیڈرر کا لمبے عفتے تک عالمی نمبر ایک رہنے کا ریکارڈ توڑا تینسی سالہ سربین سٹار 311 ہفتوں سے زائد وقت میں ٹینس کی عالمی رینکنگ میں سرے پہرست رہے روجر فیڈرر 310 ہفتے تک رینکنگ میں نمبر وان رہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلیویشن نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ علی جنت میں ہوں آسماء اکبال کھیلو کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان وزر نیوز ایڈلائنز افدان چکے ہیں ان خبروں کی تفصیل جانیے گا ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ہلکا بستہ ایکٹ کیا اب روزانہ ساری کتابی سکول نہیں لے کے جانے یہ نے کہا ہے کہ ان ساری کی مطابق کتابیں لے کے آنے ہیں یعنی اب ہر بستہ ہوگا ہلکا بستہ ہلکا بستہ ایکٹ دو ہزار بیس خیبر پختونخواہ پاکستان کا پہنا صوبہ جہاں ہے اب ہر جماعت کے بستے کا وزن مقرر حکومت کا تعلیم دوست اقدام محکمہ الیمنٹری اور سیکنڈری ایڈوکیشن حکومت خیبر پختونخواہ بی او پی تقوی مہربان سیٹیفیکٹ پچپن سال سے زائد عمر کے پاکستانی شہری خصوصی افراد، بیواؤں اور یتیموں کے لیے ایک تا پچاس لاکھ روپے تک سرمایہ کاری کی حد اور بہترین مہانہ منافع بی او پی تقوی اسلامی بینکنگ ایک اکرین ایک ایمار خبرنامی کا باقائدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم ممان خان کا کہنا ہے کہ بدونوان حکمران تبکے کے لوٹے ہوئے اربوں ڈالرز باہر پڑے ہیں اور پیسے کے کھیل سے بدونوانی کو معاشرے میں قابل قبول بنا دیا گیا ہے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اثارے خیال کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ کرپشن کا یہی پیسہ سرد انتخابات میں کھلے عام چلا ہمیں ہر صورت الیکشن کی شفافیت کو یقینی برانا ہوگا تفصیل جانیں گے حارون الہی تور سے قومی اسمبلی سے بھرپور اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد وفاقی کابینہ کے پہلے اجلاس میں وزیراعظم عمران خان نے بدونوانی کے خلاف اپنے ٹھوس عظم کا ایک بار پھر اعادہ کیا وزیراعظم نے کہا کہ کرپشن کو قابل قبول بنانے کے لیے قوم کے اخلاقی میار پر منظم انداز میں حملہ کیا گیا اور بدونوانی کا بیانیاں پھلایا گیا یونائٹڈ نیشنز کے سیکٹری جنرل نے اپنے نیچے ایک پینل بنائی فیکٹ آئی یہ بڑی خوفناک رپورٹ ہے اس رپورٹ کے مطابق ہر سال ایک ہزار ارب ڈالر غریب ملکوں سے الیگلی منی لانڈر ہو کے یہ امیر ملکوں پر جاتا ہے اور جو ٹیکس ہیونز میں غریب ملکوں کا پیسہ پڑا ہوا ہے چوری کا پیسہ وہ سات ہزار ارب ڈالر ہے یہ جو رولنگ ایلیٹس ہیں جو یہ غریب ملکوں کے نواز شریف اور زرداری ہیں جو اداروں کو چیک کرنا چاہیے یہ چیزیں منی لانڈرنگ کی اور یہ جو الیسٹ فنانشل فلوز ہیں وہ سارے اداروں کو پہلے وہ کمزور کرتے ہیں پروجیکٹس ایسے لے کے آتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ ملک ضرورت ہوتی ہے اس لیے کہ ان میں بڑی کیک بیکس ہوتی ہیں اور وہ کیک بیک ساری باہر لے جاتے ہیں لوگوں کو مکروز کر دیتے ہیں یہ پھر اس کرپشن کو ایکسپٹبل بناتے ہیں معاشرے میں اس کے لیے میڈیا کو استعمال کرتے ہیں داروں میں لوگوں کو خریدتے ہیں کرپشن کو بری چیز ہی نہیں سمجھتے ہیں پھر ایسے فریزز آ جاتے ہیں کہ جی اگر کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے یا ایک زرداری سب پہ بھاری وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ معاشرے میں انصاف کے قیام بدنوانی کے خاتمے اور آلاترین اخلاقی میار کے بغیر قوم ترقی نہیں کر سکتی ایک قوم تب تباہ ہوتی ہے جب اس کے اندر انصاف کرنے کی ابلیٹی ختم ہو جاتی ہے ایک آدمی کرپشن کے پیسے سے لوگوں کو خریدتا ہے اس کی کوئی بڑی چلاکی اور انٹیلیجنس اور سیاسی بصیرت کے اوپر وہ چلا جاتا ہے جب اس کو ایکسپٹ کر جاتی ہے قوم اصل میں سب سے بڑی تباہی تباہتی ہے جس قوم میں مورل ایس آرٹی نہیں ہوتی وہ پھر طاقتوار کو این آر اوز دے دیتے اور ڈیلز کر دیتے صرف غریب لوگ جیلوں میں جاتے ہیں الیکشن شفافیت کے لیے ٹھوس عظم کا اظہار کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ہمیں آئندہ انتخابات میں ٹکنالوجی کا استعمال یقینی بنا نہ ہوگا ہمیں اب پاکستان میں ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے ای وی ایم مشینز ٹکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے اور میں اس کی ریگلر اپ ڈیٹس لوں گا کیونکہ میں کیبرٹ کے اوپر میں چاہتا ہوں ہمیں اپ ڈیٹس بلے اس کے پر کیا پروگرس چل رہا ہے کیونکہ یہ نہ ہو کہ ہم پھر کہیں کہ جیز اب ٹائم آئے جی ہم پیار رہے ہیں ٹکنالوجی کے لیے ہمیں اب کلیر ہو جانا چاہیے کہ پاکستان میں جس طرح کے الیکشنز ہیں یہ ہم اب نہیں کر سکتے وزیراعظم نے کہا کہ وفاقی کابینہ کو الیکشن شفافیت کے حوالے سے اقدامات پر باقائدگی سے اگاہ کیا جائے حارون الہی تور پاکستان ٹیلیویجن نیوز اسلام آباد وفاقی کابینہ نے اسٹیٹ وینک کی آپریشنل اور انتظام خودمختاری کو یقینی بنانے سمیت چار قوانین کی منظوری دے دی ہے آپ کو بتائیں کہ اس اجلاس میں بروڈشیٹ کے معاملے پر قائن کمیشن کے سربراہ کی ذانی سے اعزازیہ اور مراحت مالینی کے فیصلے کو سا رہا گیا ہے کابینہ اجلاس اور وفاقی مزارعہ کی میڈیا بریسنگ تفصیل جانتے ہیں آغاہ مسعود خالد سے وفاقی کابینہ نے ملک میں معاشی اصلاحات اور افراد زر میں کمی لانے کے لیے اہم فیصلے کیے جن میں سٹیٹ بینک ترمیمی بل دو ہزار اکیس کے مسابدے اور انکم ٹیکس ترمیمی بل دو ہزار اکیس کی منظوری شامل ہے کابینہ کے اجلاس میں سرکاری اداروں کے حوالے سے کی جانے والی اصلاحات اور ان کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے سے متعلق بھی غور کیا گیا اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ دیتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ کابینہ نے براؤڈشیت تحقیقات کے سربراہ جسٹس ریٹائیڈ اصمت سعید کی جانب سے کسی بھی قسم کی مرات نہ لینے کو سراہا ایک سوال پر وزیر اطلاعات نے کہا کہ سینیٹ اتخابات سے قوم کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ کون حق اور شفافیت کی جنگ لڑ رہا ہے اور کون پیسے کی دھوز پر کی جانے والی سیاست کو بچانے کے لیے بزد ہے اسی لانت کو ختم کرنے کے لیے ایسے اقدامات اٹھائے جس سے کہ یہ بحث نہ ہو اب اگر اپوزیشن تھی وہ کس طرح سے اس کی محالفت کر رہی تھی کس طرح سے وہ منافقت کر رہی تھی ان کی سیاست کا جو محور ہے وہ پیسہ ہے پیسہ بناتے ہیں پیسہ لگاتے ہیں پیسہ کس پہ لگاتے ہیں الیکشن پہ لگاتے ہیں اس کو لوگوں کو خریدنے میں ضمیروں کو خریدنے میں وفاقی وزیر خزانہ حفیظ شیخ نے کہا کہ پاکستان کے کمزور طبقے کی بہتری حکومت کا محور ہے انہوں نے کہا کہ حکومت تمام اداروں کو مضبوط بناتے ہوئے انہیں خود مختار بنانے کے لیے پرعظم ہے ایک چیز کے اوپر اس گورنمنٹ کا مکمل میں سمجھتا ہوں امام ہے کہ پاکستان کے لوگ خصوصی طور پر پاکستان کے کمزور طبقے وہی اس حکومت کا مہدر ہیں عمران خان کا انٹریسٹ اور پاکستان کے لوگوں کا انٹریسٹ ایک ہے حضر نے کہا کہ معاشری بہتری کے بعد ٹارگیٹڈ سبسیڈی میں اضافہ کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اخراجات کو کم کر کے آمدن کا زیادہ حصہ عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جا رہا ہے وزیراعظم کی مشیر برائے ادارہ جاتی اصلاحات ڈاکٹر عشت حسین نے کہا کہ کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے سرکاری اداروں میں اصلاحات کی جا رہی ہیں تاکہ نقصان میں جانے والے ادارے بھی اوپر آ سکیں چیرمین ایف وی آر جعبید غنی نے کہا کہ ٹیکس نظام کو شفاف بنانے کے لیے ترامیم کی ہیں جس سے متوسط طبقے پر ٹیکس کا بوجھ کم کیا جا سکے گا سیکشنگ خزانہ کامران افضل نے کہا کہ اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں اسلامباد میں ہونے والے ملاقات میں صبح کی مجموعی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں سے متعلق باتچیت کی گئی ہے وزیر اعظم عمران خان سیبلوژستان سیوانے بالا کے منتخب ہونے والے رکن محمد عبدالقادر نے اسلامباد میں ملاقات کی اور پاکستان تحریک انصاف میں شمولت کا اعلان کیا محمد عبدالقادر آزاد حیثیت میں تحریک انصاف اور ولوژستان عوامی پارٹی کے مجھسر کا حمایت سے سنیجر منتخب ہوئے ہیں وزیر دفاع پرویس خطہ اور چیپ آرگانائزر پی ٹی آئی سیف اللہ نیازی بھی اس موقع پر موجود تھے اب آپ کو بتائیں کہ صدر عریف علیقہ کہنا یہ ہے کہ آئین پاکستان اقلیتوں کو بلا تفریق حقوق فراہم کرتا ہے اور حکومت اقلیتوں کو مساوی حقوق اور ترقی کے یقصہ مواقع فراہم کر رہی ہے ان خیالات کا ادھا صدر مملکت نے اسلام باب نے قومی اقلیتی کمیشن کے چیئمن چلارام کیولانی کی قیادت میں وفد سے ملاقات کے دوران کیا صدر مملکت نے کہا کہ حکومت اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور ان کی عبادت گاہوں کے تحفظ کے لئے اقدام ات کر رہی ہے وفد نے کمیشن کے قیام پر حکومت کا شکریہ ادا کیا اس بکستان کے وزر خارجہ عبدالعزیز کاملوف آج سے پاکستان کے دورات دورے پر ہیں اور مہمان وزر خارجہ شاہ محمد کوریشی سے دو در فتان لقات اہم علاقائی اور عالمی عمور پر تبار لے خیال کریں گے تحجمان دفتے خارجہ کے مطابق اس بارے میں دونوں ملکوں کے درمیان بسیطر اقتصادی شراکتداری امن ترقی اور روابط پر زور دیا جائے گا آرمی چیف جنرل برطانوی چیف آف دیفن سٹاف نے علاقائی امن و استحقام پاکستان کی مسلسل کو سراحتے ہوئے دو درفات تابون مقصد بڑھانے پر اتفاق کیا ہے گورننس کو بہتر بنانے کے لیے میڈیا کا مصبت کردار قلیدی اہمیت کا حامل ہے صحافی برادری کے مسائل کو حل کرنا پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے ان خیالات کا اظہار سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسر اور چیئرمن سینٹ تازی سنجرانی نے پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سینٹر کے افتتح کے موقع پر کیا اس کی تفضیل چادری مد حیث افتتح تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسر نے کہا کہ پریس گیلری کی حسط کو جدیر ٹیکنالوجی کی فراہمی سے مزید بہتر کیا جائے گا تاکہ پارلیمانی صحافی پیش آبرانہ ذمہ داریوں کو بہتر انداز میں انجام دے سکیں ایک سوال پر سپیکر اسد کیسر نے کہا کہ وزیراعظم کو اعتماد کا ووٹ حاصل ہونے کے بعد منفی پراپر گنڈا کرنے والے ثبوت لائیں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ایک ووٹ بھی غلط ثابت ہوا تو میں اپنی سیٹ بھی نہیں رہوں گا چیرمن سینٹ محمد صادق سنجرانی نے کہا کہ جمہوری نظام میں میڈیا کا کردار انتہائی اہم ہے آزاد میڈیا کی بدولت عوام کو حقیقت پر مبنی معلومات میں یسر ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ میڈیا کو ریاست کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے چیرمن سینٹ کے الیکشن سے متعلق سوال پر صادق سنجرانی نے کہا کہ جیت کسی کی بھی ہو پارلیمنٹ اور جمہوریت کو مستحکم ہونا چاہیے چیرمن سینٹ اور سپیکر کومی اسیمبلی نے کہا کہ پی آرے کی درخواست پر میڈیا سینٹر بنایا گیا ہے میڈیا پرسن کے دیگر مسائل کو بھی موثر انداز میں حال کیا جائے گا چودری مزر پاکستان ٹیلیویجن نیوز اسلام آباد اور رزیل الیکشن کمیشن نے سید یوسف رضا گلانی کی بطار سینٹر کامیابی روکنے سے مطالق معاملے میں پیسے لینے والوں کو فریق بنا کر ترمیم شدہ درخواست جما کرانے کی ہدایت کی ہے پی ٹی آئی رہانماؤں کا کہنا ہے کہ یوسف رضا گلانی پہلے ہی ناہل ہو چکے ہیں کہ اس انتہائی اہم اور جل سماد کا متقاضی ہے تفصیل جانتے ہیں صدف افضل سے الیکشن کمیشن میں الطاف ابراہیم کوریشی کی سربراہی میں چار رکنی کمیشن نے پارلیمانی سیکرٹری فروق حبید کی درخواست پر سماد کی یوسف رضا گلانی کی کامیابی کا نوٹیفکیشن روکنے کی درخواست پر سماد کے لیے پی ٹی آئی کی جانب سے بریسٹر علی زفر الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے اور دلائل دیتے ہوئے کہا کہ دو مارچ کو منظر عام پر آنے والی ویڈیو میں علی حیدر گلانی رشوت دینے ووٹ خرید اور ووٹ کو کینسل کرنے کے طریقے بتا رہے ہیں یوسف رضا گلانی سینٹ الیکشن میں کرپشن کے مرتقب ہوئے ہیں لہذا الیکشن کمیشن یوسف رضا گلانی کی کامیابی کا نوٹیفکیشن جاری نہ کرے اور معاملے کی تحقیقات کرے کیس کے دوران علی حیدر گلانی کی منظر عام پر آنے والی ویڈیوز بھی دکھائی گئیں الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو میڈیا کے آگے صحافیوں کے آگے لیکٹرون میڈیا کے آگے آپ دوستوں کے سوال کے اوپر ہی انہوں نے اطراف جرم کیا کہ وہ لوگوں کو ووڈ ضائع کرنے کا طریقہ بتا رہے تھے وقت کم ہے یوسف رضا گلانی کے بیٹے کو بھی نوٹس جاری ہونا چاہیے کیونکہ کی جو نوٹفیکیشن ہے اس کو ایشو نہ کریں پاکستان کے ایوان بالا کے اوپر کالا داکھ نہ لگنے دیجئے ایسے شخص کو سینیٹر یا چیون سینیٹ نہ بن دیجئے جس نے ضمیروں کے اوپر ایک منڈی لگائی جس نے ضمیر خرید جس نے برملا کہا رکن قومی اسمبلی کمل شوزت نے کہا کہ گلانی کے بیٹے نے سب کے سامنے اقرار کیا ہے کہ وہ اپنے والد کے لیے ووٹ خرید رہے تھے مریم نواز بھی سرعام یہ کہ چکی ہیں کہ سینیٹ الیکشن میں ووٹ نہیں ان کی جماعت کے ٹکٹ چلے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کہا کہ یہ کیس انتہائی اہمیت اور جل سماعت کا متقاضی ہے اپنی درخواست میں مزید مواد شامل کر کے جمع کرائیں گے سدہ فضل پاکستان ٹلی ویجن نیوز اسلام آباد سید یوسف رزا گیلانی کی بات سنیٹر کامیابی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے چیف جیس سفر من اللہ کل درخواست پر سماعت کریں گے رخنے قومی اسمبلی علی نواز آوان کے جانب سے دائر درخواست میں موقع تکیار کیا گیا ہے کہ سینٹ الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ کرنے کی وجہ سے یوسف زگلانی کی کامیابی کو کل عظم جبکہ علی حیدر گلانی کو پنجاب اسمبلی کی رکنیت سے نا اہل قرار دیا جائے دخواست نے کہا گیا کہ یوسف زگلانی اور علی حیدر گلانی کے خلاف الیکشن توانین کے خلاف برزی پر قانونی کارروائی کی جائے ادھر سینٹ کے چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن کے انتخابات کے حوالی سے سیاسی جماعت کے درمیان رابطے جاری ہیں چیئرمن سینٹ سادی سنجرانی کے سربراہی میں حکمتی وفد نے اسلامباد میں جمعیت المائی اسلام فیکر رہانما مولان عبدالقفور حیدری سے ملاقات کی وزیر دفاع پرویز خٹک بھی سے ملاقات کی ہے اس ملاقات نے چیئرمن سینٹ کے انتخاب اور مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا پیر سلدردین شہراش بھی اور دیگر رانما بھی اس ملاقات میں موجود تھے ملک درپی شیلنج سے نمٹ نے کے لیے سیاسی رواداری وقت کی اہم ضرورت ہے بزر اعلی جان کبال نے بتایا کہ بلوچستان میں بھی رسکیو ون ون ٹو ٹو منصوبے کا آغاز کر دیا گیا ہے اب ان پاکستان 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 کے وفنے کراسی میں ایم پاکستان کے رہانماوں سے ملاقات کی اور سینٹ کے چیئرمن کے انتخاب کے حوالے سے گفتگو کی ہے پاکستان کے وقت میں بخواجہ اظہار الہسن شامل تھے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سبائی وزید بھرا اطلاع ناصر حسین شاہ کا کہنا تا کہ پاکستان ہدایت پر ایم کی ہمائیت حاصل کرنے آئے ہیں ایم پاکستان کے رانما آمیر خان نے کہا رابطہ کمیٹی سے مشاورت کے بات کوئی فیصلہ کیا جائے گا اپارلیمنٹ کے سبزہ زار میں ایوان ایبالا کی چھ سال بدد پوری کر کے ریٹائٹ ہونے والے سیننٹرز کا الویدائی فوٹو فیشن ہوا ایوان ایبالا کو الویدہ کہنے والے سیننٹرز نے چیئیم سیننٹ سادق سنجرانی کے ہمرا فوٹو بنوا کر یادگاری نمحات کیمرے میں محفوظ کر آئے ازن بھارت کے غیر قانونی زیرے قفضہ جمہ کشمیر میں بھاپنی فوازی انہی ریاستی ریشت گرد دکی تازہ کار روائی میں زلہ بارہ مولا کے قصف سوپور میں ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا ہے کشمیر ویڈیا سرویس کے مطابق بھارتی فوجیوں نے نوجوان کو محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا مقبوضہ کشمیر میں فستائی حکومت نے دنیا کو بھارتی فورسز کے مظالم سے بے خبر رکھنے کے لیے صحافی براظری کو راسان کرنا شروع کر دیا ہے جمہ کشمیر کی حقیقی صورتحال کے بارے میں خبر دینے والی صحافیوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور جھوٹے اور بے بنیاد الزامات کے تحت مقدمات میں ملویس کیا جا رہا ہے ایڈیٹر گلڈ اف انڈیا نے نیڈلی میں ایک بیان میں اخبرات کی ایڈیٹر کو ریسان کی جانے پر سخت تشویش کا اثار کیا سری نگر سے شایع ہونے والے روز میں کشمیر پارا کے ایڈیٹر فہد شاہ کی حالی نظربندی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ تیسرا موقع ہے کہ فہد شاہ کو ان کی تحرین پر گرفتار کیا گیا ہے ایڈیزر اس کی جانے سے بذہت کہا گیا کہ کشمیری صحافیوں کو آئے روز اتنی صورتحال کا سامنا رہتا ہے اور بھارتی فورسز کے اتاب نشانہ بننا پڑتا ہے جمہو کشمی مسلم کانفرنس کے چیئرمن شبیر احمد دار نے سرنگر کے علاقے مائسمہ کے دارے میں کہا کہ بھارت سے آزادی ہر کشمیری کا خواب ہے اس موقع پر محمد احسن انتو اور یاسین راجع بھی ان کے امراہ تھے کوریت کانفرنس کے سینئر رہنمہ آغاز سید حسن الموسی نے سید نظر سے جاری ایک بیان میں زلہ بردہ میں بھارتی پولیس کی جانت سے مظاہرین پر طاقت کے وحشیانہ استعمال کی شدید مذہمت کی ہے زلہ کپ پارہ میں بھارتی فارجی نے اپنی رائیفل سے خودکشی کر لی جسے مقبوضہ علاقے میں جنوری دوہزار ساتھ کے بعد سے خودکشی کرنے والے بھارتی فارجیوں کیا کچھ بات کریں گے کافید ڈائنٹین کی آپ کو اپڈیٹ کریں گے ملک بھر میں مزید ایک ہزار تین ساتھ پر افراد میں کرونا وائرس کی تفتیق ہوئی ہے جبکہ چون افراد جان کی بازی ہار گئے ملک میں کرونا سے جان بھر ہونے والوں کی دلات بڑھ کر تیرہ ہزار دو سو اگیاسی ہو گئی ہے متاثرہ افراد میں سے پانس لاک سریسٹھ ہزار سے زائد سہتیاب ہو چکے ہیں ایک ہزار چھ سو چوالیس افراد کی حالت تشویش ناک ہے دنیا بھر میں کرونا متاثم کی دلات گیارہ کروڑ اٹھ تر لاک سے تجاوز کر گئی نیدر لینڈ میں بڑھتے ہوئے کرونا کیسز کے باعث رات کی کرفیو کا دورانیہ 31 مارس تک بڑھا دیا گیا ہے نیدر لینڈ میں پندرہ مارس سے سترہ مارس تک عام انتخابات ہو رہے ہیں اور اس دوران کرفیو میں ارمینی کا امکان ہے ازنگ پاکستان میں ساٹھ سال اور ملک بھر میں ساٹھ برس اور اس سے زائد عمر کے افراد کو اپنا شناختی کارڈ نمبر 1166 پر میسج کر کے کرونا ویکسینیشن کے لیے ریجسر کرانے کی ہدایت کی گئی تھی کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کے پہلے مرحلے میں فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز کو ترجیح دی گئی اب دوسرے مرحلے میں مؤمر افراد کو کرونا ویکسینیشن کے عمل میں ترجیح دی جائے گی وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان میں کرونا ویکسین لگانے کے دوسرے مرحلے میں عمر رسیدہ افراد مکمل کر لیے گئے ہیں حکومت مرحلہ وار تمام شہریوں کو ویکسین کی فراہمی کے لیے منصوبہ بندی کر رہی ہے مزوان عارف پاکستان ٹیلی ویژن نیوز ارنالزی نام کہ اہوامی مسائل کے حل اور شفت حقیت کے لیے سرکاری اداروں میں دیجیجلائزیشن کا عمل جاری ہے اس سلسلے میں اسلامباد میں ہونے والے تقریب کا حوال جانتے ہیں رانہ افتخار احمد سے یوٹریٹی سٹورز کارپریشن نے آٹومیشن کے لیے نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی کمیونکیشن کارپریشن اور پی ٹی سی ایل کے ساتھ اسلامباد میں موہدے پر دستخط کیے اس موقع پر دفاعی پیداوار کی وزیر زبیدہ جلال نے کہا کہ ملک میں ڈیجیٹلائزیشن کے لیے کام کر رہے ہیں جس کے ذریعے شفافیت کو ممکن بنایا جا سکتا ہے وزیر سنتو پیداوار حماد عزب نے کہ آٹومیشن سے یوٹیلٹی سٹورز کارپیشن کی جانب سے کام آمدن افراد کو سبسیڈائی دشیا کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے گی یوٹیلٹی سٹورز کو مزید ایکسپینڈ بھی کیا جا سکتا ہے اس کے علاہہ ہم تارگیٹی سبسیڈیز کی طرف بھی جا سکتے کہ ہم پاورٹی سکور کے ساتھ لنک کر دیں کہ اگر آٹی کا بیگ ہے وہ ہم نے اس قیمت کا ادا کرنا ہے تو ہم پاورٹی سکور کے ساتھ کون سے گھرانے ہیں جن کو ہم نے دینا ہے تاکہ یہ حقیقی معنی تارگیٹڈ سبسیڈی یوٹیلٹی سٹورز وفاقی وزیر نشکار محمد نیاس عمروں کے سربراہی میں بسلے تقسیم کار کمپنیز کی نشکار اور بحالی کے حوالے سے اسلام آمد میں ہوا ہے آپ کو بتائیں کہ اجلاس نے تقسیم کار کمپنیز کے معاملات پر تبا خیال کیا گیا وزیر نشکار نے کہا کہ مسائل کے حل کے لیے تمام شراکت داروں کا تعاون ضروری ہے اجلاس نے تمام مطالق آئیدانوں کے دمیان داہمی تعاون سے کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا اور توانائی کے شعبے میں خیبر پختون کا حکومت کی اہم کامیاب یہ ہے کہ سستی بچھلی کے حصول کے لیے بالا کورٹ ہائیڈرو پار پر جانتے ہیں سادد اختر سے تین سو میگا وارڈ بالا کورٹ ہائیڈرو پار پر جانتے ہیں مکمل کیا جائے گا آگے مہینے کے عوض تک اس منصوبے پر امنی کام کا بقاعدہ آغاز کیا جائے گا اس سرے میں کنٹریکٹ ایگریمنٹ پر دست سخت کیے گئے منصوبہ ایشیائی ترقیاتی بینک کے معاونت سے چھ سال کی مدت میں مکمل کیا جائے گا اس موقع پر وزیرالہ محمود خان نے کہا کہ پن بجدی پیدا کرنے کا یہ منصوبہ سوبہ خیمر پختنقہ کی ترقی اور خوشاری کے لیے انتہائی اہم منصوبہ ہے یہ چودہ عرب روپے کی آمدن ہوگی منصوبہ کی تعمیر کے دوران منظمت کے چار ہزار سے زائد مواقع پیدا ہوں گے پیڈو کے تحت سوبے میں ایک سو ساٹھ میگا وارٹ کے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس مکمل کیے گئے ہیں اور دوستو سولہ میگا وارٹ کے متعدد ہائیڈرو پاور پروجٹس کے حقوق کے تحفظ اور پاکستانی خواتین کی زندگی کے ہر شبے میں نمائی کام شابیوں کے اعتراف میں قراردار متفقہ طور پر منصور کی گئی ہے آپ کو بجائیں کہ قراردار سنیچر سیمی ایس بی نے پیش کی تھی قراردار نے کہا گیا کہ ایوان نبالہ خواتین کے آئینی حقوق کے تحفظ فیصلہ سازی میں شمولیت اور خواتین کو سماجر اقتصادی طور پر با اختیار بنانے کے حوالے سے پرازم ہے قراردار نے کہا گیا کہ یہ ایوان انصداد کرونا وبا میں خواتین کے فرانٹ ٹرائن کردار کو بے حد سرہتا ہے یہ ایوان پاکستانی خواتین کی کامیابیوں کو تسلیم 26 قائمہ کمیٹیوں کے ریپورٹ بھی پیش کی گئی اجلاس میں این پی کے مقتول رہنما جنوبی وزرستان میں چار خواتین کے حلاقت اور کرونا وبا سے جانبہ کونے والوں کے حصال سواب کے لئے دعا کی گئی مولانا عبدالغفور حیدری نے ایوان میں دعا کرائی آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں پاک دہریہ کے سربراہ ایڈمیرل محمد امجل خاد نیازی کی جنہوں نے دوارہ قطر میں دو تافہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا دوہا نیول بیس پہنچنے پر کمانر قطر امیری نیول فورسز نے نیول چیف کا پرتب استقبال کیا انہوں نے گارہ آف آنر پیش کیا گیا نیول چیف نے قطر کی مسلح آفواز کے چیف افطاف اور کمانڈر رائل ائر فورس سے بھی ملاقاتیں کی اور انہوں نے خطے میں سمندری تحفظ اور امن کو یقینی بنانے کے لئے پاک بحریہ کے عظم کا یادہ کیا سربراہ پاک بحریہ نے قطر کی مختلف بحری تنسی بات کا بھی دورہ کیا نیول چیف نے جوان بن جاسم کالج کے دورے میں زیر تربیت افسران سے خطاب بھی کیا گورنر ہاؤس لاہور میں خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب چوہدری محمد سربر نے کہا کہ قوموں کی تربیت میں ماں کا کردار سب سے اہم ہے انہوں نے کہا کہ مردوں کے شعبوں میں بھی خواتین اپنی جگہ بنا رہی ہیں ہمیں خواتین کے موجود کی اہمیت کو تسلیم کرنا چاہیے تقریب بے مختلف شبہ زندگی سے تعلق اکھنے والی خواتین کو ایوارڈ کی کرن ہے انہوں نے کہا کہ حکومت موجوانوں کو روزکار کے مواقع کے فراہمی کے لیے متعدد منصوب پر عمل پیرا ہے گورنر سن کا کہنا تھا کہ پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ وزیر آسم عمران خان کا مشن ہے شہر قائد کی بات دودھ کی قیمت میں اضافہ کی وجہ سے پریشان ہے آپ کو بتائیں کہ جیری فارمرز ہوں ہول سیلر ہوں یا دکاندار اس مسلس میں عوام جائیں تو جائیں کہاں اس سوال کا جواب نیکی کوشش کی ہے سویل جمالی نے اپی ریپورٹ میں آپ کو دکھاتا ہے شہر قائد میں دودھ کی سرکار قیمت تو چورانوے روپے لٹر ہے تاہم گزشتہ ڈیڑھ سال سے یہ ایک سو بیس روپے لٹر میں فروفت ہو رہا تھا روام میں دودھ کی قیمت میں مزید دس روپے اضافہ کر دیا گیا یعنی سارفین کی جیب سے ہر لٹر دودھ پر 36 روپے اضافی لیے جا رہے ہیں دکانداروں کا کہنا ہے کہ جب ڈیری فارم اور ہول سیلر ہی مہنگ دودھ فروخت کریں گے تو ہم بھی قیمت بڑھانے پر مجبور ہیں قیمت میں اضافہ سے دودھ سے بننے والی مسنوعات خصوصا دہی بیکری پر درستیا بشیا چائے اور مٹھائی کی قیمت میں بھی اضافہ ہوتا ہے پاکستان اپنے مغیشیوں کی ضروریات کا 45 فیصد چارہ پیدا کرتا ہے جب مجھے چارہ مہنگ ملے گا تو دودھ مہنگ ملے گا شہفی نے کہا کہ جو عراقین اسمبلی سے لاکھ روپے مہانہ تنخوا لیتے ہیں انہیں معزن یا خطیب کو دس ہزار روپے اعزاز دینے کے فیصلے پر پریشانی کیوں ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے پورا عظم ہے کسی کو بھی ہم آہنگے کی وضا خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی معاون خصی اطلاع پنجاب ڈاکٹر فردوس آشک آوان نے کہا ہے کہ آوان کو ہر ممکن سہولت کو ہنٹانے کے لیے اخضامات کی جار رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے بڑا چیلنج پیڈیم نہیں مہنگائی ہے انہوں نے کہا کہ اپنی کارکر ذکی کی بدالت ہم آئینی مدد پوری کریں گے دکٹر فردوس آشک آوان کا کہنا تھا کہ خواتین کا معاشرے میں اہم کردار ہے اور میڈیا میں کام کرنے والی خواتین قابل پہسین ہیں انہوں نے اور منی لانڈرنگ الزامات پر دائر ریفرنس میں طلب کیا گیا ہے احتساب عدالت کے جد سید ازگر علی نے ریفرنس میں نام تشاریق ملزمان کو بھی طلب کیا ہے ناظرین ایوان کی پپلک اکاؤنٹس کی زیلی کمیٹی کا اس لاز کنوینیر سید نوید کمر جس میں وزارت پٹرولیم کے آرڈٹ اہدرازات کا جائزہ لیا گیا ہے زیلی کمیٹی نے پی ایس او کی جانت سے پیپرا قوانین کے خلاف برزی کرتے ہوئے پیٹرولیم کے کنستہ خریدنے کے معاملے کو پیپرا حکام کے حوالے کر دیا ہے اور ریاض پی آئی سی کی زیلی سکول مالی بہران کے باعث بند ہو گئے ہیں نیجی سکول کی ریجسٹریشن کے حوالے سے باقاعدہ طریقہ موجود ہے میار پر پورا اترنے والے سکول کو این ایس جاری کر دیے جاتے ہیں از انگلوزستان کے جلہ سوگرپور میں پہلے بک فیر کا احتمام کیا گیا ہے ہمیں کرائیں گے کوئی جاتے وقار احمد بلوزستان کے دور افتارہ زلہ سوگرپور میں پہلے بک فیر کا احتمام نیشنل بک فاندیشن کے تعاون سے کیا گیا بک فیر میں سائنس آرٹ دبان عدد تاریخ اور فکشن اور مختلف موضوعات پر پانچ ہزار کتابیں رکھی گئی تھی طلبہ سلس سسائیگی اور مطالعہ کی شوقین افراد نے صوبے کے سب سے پسماندر زلے میں کتب ملے کے نقاط کو بہت سراحہ اور بک فیر کے نقاط کو سوبرپور کے سماجی اور عدبی سرگرنیوں میں اہم اضافہ قرار دیا کتاب سے دوستی درسل عدب سے دوستی ہے اس طرح کے کتب میں سوبرپور میں جو جیانت کے اندیرے ہیں ان کو مچانے میں بڑے معاہم ثابت ہوں گے موجودہ دور میں آگاہی کا سب سے محصر ترین ذریعہ ہے لیکن ریسرچ اور معلومات کے حصول کے لیے کتاب کی اہمی سے انکار ممکن نہیں مقار حمد پی ٹی وی نیوز سوبرپور آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں معروف لوگ گلوکار پتھانے خان کی جن کو اپنے مددہوں سے بچھڑے 21 برس بید گئے ہیں مگر ان کی یادیں آج بھی تازہ ہیں دیکھتے ہیں کراتی سے حسن ناطر سے دیکھے کی یہ ریپورٹ معروف لوگ گلوکار پتھانے خان جن کو غلام محمد کے نام سے جانا جاتا ہے پنجاب کے شہر مظفر گھر کے علاقے کوٹ اردو میں 1920 میں پیدا ہوئے پتھانے خان نے اپنے منفرد انداز سے اردو پنجابی اور سرائی کی زبانوں میں صوفیانہ کلام کافیہ اور غزلیں گاہ کر ملکی اور غیر ملکی صدا پر مقبول حاصل کی ان کا گائے ہوا صوفیانہ کلام آج بھی اپنے سننے والوں کو شہر میں اپلا کر دیتا ہے موسیقی پتھانے خان نے بابا بلے شاہ اور غلام فرید کا کلام جس خوبصورت انداز میں گایا وہ اب بھی زبان زدہ عام ہے پتھانے خان پتھانے خان کو ان کی شانداز صوفیانہ گائیگی کے اطراف میں حکومت پاکستان کی جانب سے صداتی تمغہ برائے حسن کار کردگی سے بھی نواز آگیا وہ نو مارس سن دو ہزار میں جہان فانی سے رخصت ہوئے اور اپنے مددہ ہوں کو سوگوار کر گئے پتھانے خان اور یہاں براللہ قومی منظر نامے سے خبر شامل کرتے ہیں امریکان افغانستان میں نے انتخابات تک عبوری حکومت قائم کرنے کی تجویز پیش کی ہے امریکی تجویز کے مصفدے میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کے نئے آئین پر اتفاق اور انتخابات منقر ہونے تک ایک نئی عبوری حکومت موجود رہے گی اور ایک مشترکہ کمیشن جنگ بندی کی نگرانی کرے گا مصفدے کے مطابق معاہدے کے فوراً بعد فاریکین کی جانب سے مکمل جنگ بندی ہوگی اور طالبان افغانستان کے اندر اور دوسرے ممالک میں اپنا تمام جنگ انفرسٹرکچر ختم کرنے کے فابند ہوں گے کوئی بھی حریف ملیشیا نہیں بنا سکے گا اور نہ جنگ بندی کی خلاف وردی کی اس صرف میں جواب دے گا بلکہ جنگ بندی کمیشن سے رجوع کرے گا از بھارت کے شہر کولکارتہ میں مشرکی ریلوے ہرکوارٹرز میں آتیس صدقیقی سے نو افراد ہلاک ہو گئے ہیں آپ چادہ منصلا عمارت کی تیرہی منزل پر لگی آگ لگنے کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکے کلوں کی خبروں میں خوش آمدید سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹینس کے عالمی نمبر ایک سربیہ کے نوویک جوکو ویچ کے عزاز میں بلغراد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں جوکو ویچ کو سٹی ہال کی بلڈنگ پر ویڈیو پروڈیکشن کے ذریعے دکھایا گیا جوکو ویچ نے روجہ فیڈرر کا لمبے عرصے تک عالمی نمبر ایک رہنے کا ریکارڈ توڑا ہے 33 سالہ سربیان سٹار کا عالمی نمبر ایک کے طور پر یہ 3111 ہفتہ ہے جبکہ روجہ فیڈرر نے نمبر ون رینکنگ میں 310 ہفتے گزارے ہیں جوکو ویچ پانچ مئی مرتبہ نمبر ون پوزیشن پر آگئے ہیں اور اب کچھ قطر اوپن ٹینس ٹورنمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں سپین کے روبرٹو بوٹسٹا آگٹ اور کازکستان کے ایکزینڈر ببلک فرانس کے ریچرڈ گیس کی اور روس کے اس لان کرسٹیو نے قطر اوپن ٹینس میں اپنی مہم کا فاتحانہ آقاز کیا ہے دعا میں کھیلے جارے ایونٹ میں رابورٹو بوٹسٹا آگٹ امریکہ کے ریلی اوپلکہ کے مدے مقابل ہوئے 2019 کے چیمپئن بوٹسٹا آگٹ نے پہلا سیٹ چھے چار سے ہارنے کے بعد کمبیک کیا اور اگلے دونوں سیٹ چھے تین اور چھے چار سے جیس کر دوسرے مرحلے میں رسائی حاصل کی قازقستان کے لیگزنڈر ببلک نے بھارت کے کوالیفائر رام کمار کو سٹریٹ سیٹ میں ہرار کر اگلے مرحلے میں جگہ پتی کی ببلک نے چھے چار اور چھے دو سے کامیابی سمیتی بھارتی کھلاری ہار برداش نہ کر سکا اور ببلک کے ساتھ سخت الفاظ کا تباتلہ کیا پرانتیسی کھلاری ریچرڈ گیس کے نے سلووینیا کے بلاس گولا کے خلاف فریت سسمی چھے چار اور چھے چار سے کامیابی سمیتی آگے بٹھنے اور بات کرتے ہیں پشاوز ظلمی کے ہیڈ کوش ڈیرن سیمی دورہ پاکستان کو بھرپور انجوائے کرنے میں مصروف ہیں پی ایس ایل سکس ملتوی ہونے کے بعد ڈیرن سیمی نیجی مصروف یاد پر لاہور میں موجود ہیں لاہور کی سڑکوں پر گھومنے کے دوران ڈیرن سیمی کو مقامی نوجوان کرکٹ کھیلتے نظر آئے تو گاڑی سے اتر کر ان میں شامل ہو گئے نوجوان ڈیرن سیمی کو دیکھ کر حیران اور خوش ہوئے سیمی نے نوجوانوں کے ساتھ بول کرکٹ کھیلتے ہوئے اپنے منفرد سٹروک کا مظاہرہ کیا ایک نوجوان کی بال کو بیمر خرار دے کر سیمی کا فری ہٹ کا اکارہ کرنے پر سب محضور ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کشمیر پریمیل لیگ کی ٹیم مظفرہ آباد ٹائگرز کے چیئرمن عرشد خان تنولی نے صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان سے ملاقات کی ہے اس موقع پر صدر آزاد کشمیر نے کہا کہ مظفرہ بات میں کشمیر لیگ کی کوشش کا نتیجہ ہے لیگ سے کشمیر میں کرکٹ ٹیلنٹ سامنے آئے گا عشد خان تنولی نے کہا مظفرہ بات ٹائگرز لیگ کے ساتھ ساتھ مظفرہ بات کرکٹ اکیڈمی بھی کھولیں گے کراچی میں قومی خواتین فٹبال ٹیمپنشپ کا آغاز ہو گیا ہے ایونٹ کے پہلے روز وابدہ ماشا یونائٹیڈ اور کراچی یونائٹیڈ نے اپنے اپنے میچز دیکھ لیے ہیں وابدہ نے گلگت کی ٹیم کو چودہ سفر سے شکست دی ہے ماشا یونائٹیڈ نے سیالکو سٹی کو انیس سفر سے جبکہ کراچی یونائٹیڈ نے کراچی وی ایف سی کو انیس سفر سے ہرائیا ہے ہزارہ گلرہ اور ہزارہ کوئٹہ کا میچ بغیر گول کے برابر رہا دیا فوٹبال کلب نے ویمن فوٹبال کپ جیت لیا دیا فوٹبال کلب کی زنیرہ تورنامنٹ کی بہترین کھلاڑی قرار پائیں جبکہ اروسہ کو بہترین گول کیپر کا ایوارڈ دیا گیا آگے بڑھتے اور بات کرتے جرمن فوٹبال ٹیم کے مینجر یوکم لو اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں 61 سالہ لو گزشتہ پندرہ سال سے جرمن فوٹبال ٹیم سے منسلک تھے اور روہ سال یورپین چیمپین شپ کے بعد سبب دوش ہو جائیں گے انہی کے دور میں جرمنی نے فوٹبال ورل کپ دوہزار چودہ اور کنفیڈریشن کپ دوہزار سترہ اپنے نام کیا دوہزار چھے دوہزار اکیس دوہزار بائی سکتا تاہم ایک سال قبل ان کی درخواست جرمن فوٹبال اسوسییشن نے ان کے ساتھ معاہدہ ختم کر دیا نیدر لینڈ کے سائیکلیس سائیکل ریس کا دوسرا مرحلہ اپنے نام کر لیا ہے پرانس میں ہونے والی آج مرحل پر مجتمل سائیکل ریس کا دوسرا مرحلہ 188 کلومیٹر پر مہت تھا ریس کے خطام سے قبل متعدد سائیکل سوار حادثے کا شکار ہو کر مقابلہ مکمل نہیں کر سکے دچ سائیکل سوار سیس بول نے مقررہ فاصلہ چار گھنٹے ستائیس منٹ اور انسٹ سیکنڈ میں تیہ کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی ٹوکیو میں آرٹیسٹک آل آراؤنڈ جمناسٹک ورل کپ کو منسوخ کر دیا گیا ہے انٹرنیشنل جمناسٹک فیڈریشن نے کرونا کی خطرات کے پیش نظر ایونٹ کو منسوخ کر دیا ہے ایونٹ چار مئی سے شیڈیول تھا اور اسے اولمپکس کا تجرباتی ایونٹ قرار دیا گیا تھا منتظمین کا کہنا ہے کہ پوری دنیا میں سفری مشکلات اور پابندیوں کے باعث ورل کپ نہ کرانے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ اولمپکس منتظمین کا کہنا ہے کہ آج مئی کو جمناسٹک ٹیسٹ ایونٹ شیڈیول کے پسابق ہوگا اور اب کچھ بات کرتے ہیں ماہولیاتی مسائل سے دوچار دنیا کی قدیم ترین جھیل کو بچانے کی غرض سے اقوام متحدہ نے اس کے جمع ہوئے پانی پر ہوکی میچ کا انکات کیا ہے تقریبا دھائی کروڑ سال پرانی اور پانچ ہزار تین ستر فٹ گہری جھیل کا عالمی برسے کی احسیت حاصل ہے سام سائیبیریا میں موجود درانتی نمائز جھیل کو آلودگی اور دریاؤں سے آتے گندے پانی جیسے مسائل کا سامنا ہے عالمی دارے نے بائیکل جھیل کو بچانے کی خاطر اس کے جمع ہوئے پانی پر آئیس ہاکی میچ کا انعقاد کیا میچ میں روس کے ہاکی کے نامور کھلاریوں نے شرکت کی رمہ سال کے دوران اب تک اس حوالے سے ساتھ سے زائد ثقافی سالیمی اور کھیلوں کے ایونس کا انعقاد کیا جا چکا ہے امریکہ میں سالانہ سلیج ڈاگ ریس جاری ہے امریکی ریاست الاسکا میں ساتھ مارچ سے شروع ہونے والی ریس میں چھ چھ مشرز اپنے صدائے ہوئے کتوں کے ساتھ شریک ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے اس سال ہونے والے مقابلے میں حفاظ اقدامات کو ترجیح دی گئی ہے اور ریس کا روٹ بھی تبدیل کر کیا گیا ہے سائیک ان کو بھی محدود زاداد میں شرکت کی اجازت ہے ریس کا آغاز بزرگ مشرد 807 میل کا فاصلہ بھی پہ کریں گے انگلیش پریمیر لیگ کے دلچس پور سنسنی خیز میچز جاری ہیں ویس ایم یونائٹیڈ نے لیوز یونائٹیڈ کو دو گول سے ہرا دیا ہے نمبر پر آگئی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران ملک بیشری علاقوں میں موسم خوش رہے گا تاہم شام اور رات کو خبر پخت انہا بالائی پنجاب کشمیر اور گلگت بلدستان میں تیز ہواں اور گرد جمع کے ساتھ بارش کا امکان ہے آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم دردہ حرارت لے منفی چار کلام منفی دو سکردو منفی ایک آخر میں ملک ہم شہروں کے کم سے کم دردہ حرارت آپ کی ٹیلیویشن سکرین پر ناظرین آہم خبریں آپ جان چکے ہیں مزید خبریں جانا چاہیں تو ویزر کیجئے ہماری ویپسائیں باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلیویشن نیون موسیقی